اللہ علیکم ویلک اپ ڈو میں چینل آپ دیکھ رہے ہیں عزرہ کریم بھی لوگ ہماری ویٹی فیملی آپ کیسے ہیں اللہ سے امید ہے آپ کی کنگے خیر وافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی آپ کی دعا سے ٹھیک ہے ہماری دعا ہے جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جو بہن بھائی ہیں ہمارے چینل پر اسے گزارے چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر اور شیئر کریں ہماری صبح کا آواز ہو چکا ہے اچھا جی ہم کر رہے ہیں ناشتہ یہ تھوڑا سا ساگ آیا ہے کسی نے بھیجوایا ہے گاؤں سے آیا ہے ان کو تو انہوں نے ہمیں بھی تھوڑا سا دیا ہے تو میں نے اس کو بھی تڑکہ لگایا ہے ابھی ہم کر رہے ہیں ساگ سے ناشتہ یہ تھوڑا تھوڑا نکال دیں ندیم ممل کے لیے اور سبا اور سلیم کے لیے تاکہ وہ بھی تھوڑا تھوڑا چکھ لیں ہستے کی وہ وہ بھی چکھ لیں نمازم کی چیز ہے ہمارا تو گاؤں سے کوئی آیا ہی نہیں ہے تو اسی لیے یہ دو کٹوریوں میں ڈال کے رکھا ہے یہ یہ ایک سبا سلیم کا ہے اور ایک ندیم اور ممل کا ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہمارا ہے کریم نے تھوڑا سا کھا لیا ہے آپ نے کھا لیا ہاں ہاں اچھا کیا مزے کا ہے نا یہ پنجاب کا بنا ہے پنجاب کا بنا وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے جو ہم یہاں بناتے ہیں نا اس پانی میں پتہ نہیں اللہ جانے کوئی فارق ہے کیا ہے تو وہ مزا نہیں ہوتا ہے جو پنجاب سے بنا وہاں آتا ہے پنجاب والے میں بہت لذت اور لذیذ مزے دار ہوتا ہے یہاں اتنا صحیح نہیں بنتا ابھی ہم کر رہے ہیں ناشتہ کریم نے ایک روٹی کھائی ہے ایسا کے ساتھ اور ایک کھائے گا چائے کے ساتھ میں کام سے باپس جا رہی ہوں کام میرا ہو گیا ہے کونے چھ بج رہے ہیں ابھی طرح جلدی فارق ہو جاتی ہوں کیونکہ فادی فیملی گئی بھی ہے بہار گھومنے کے لیے اسلام آباد اسی لئے جلدی ہو جاتا ہے کام جب وہ آکے تو پھر تھوڑی دیر ہو جاتی ہے ساتھ سوا ساتھ کونے ساتھ اس طرح سے ٹائم ہو جاتا ہے چھ سات دین ہو گیا ہے کچھ جلدی فارق ہو جاتی ہے ابھی گھر چلتے ہیں گھر چل کے پھر چائے والے بیتے ہیں میرے کپڑے سارے گیلے ہو گئے کپڑے دھویا نا سارے میرے کپڑے گیلے ہو گئے ابھی تھنڈی تھنڈی ہواہ لگ رہی ہے بجھے سردی بھی لگ رہا ہے کیوں دیکھ کے مجھے ہستے کیوں ہستے وہ مجھے دیکھ کے زہرہ جب کپڑے گھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر ہواں ڈھنڈی ڈھنڈی لگتا ہے پھر سرزی لگنے لگ جاتی ہے اتنی ٹنگ جگہ ہے جہاں کپڑے دھوتی ہوں زہرہ کپڑے ڈالتی ہوں تو اوپر سے کپڑے پکرے ہوتے ہیں میرے اوپر چھوٹی پتلی سی گیلری ہے اس میں کپڑے دھو کے تو ڈالنے ہوتے ہیں پھر کپڑے بھی گھیلے ہو جاتے ہیں میرے میرے موں کو بہت زیادہ درد ہے دانا نکلا ہے میرے موں میں بہت زیادہ درد اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا صحیح کہہ رہی ہوں کھانا نہیں کھایا یہ دیکھیں میں نے چاول بھی اپنے ساتھ رکھے میں رائس کھانا بالکل نہیں کھایا بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن کھانا ہی سکری دانا نکلا اس ماہ سام میں شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہال کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے پرسیاں بغیرہ لگائی جا رہی ہیں اچھا دن کا ہال تھا تو ابھی یہ شام کی سیٹنگ کریں گے شام کا صبح دن کا بھی بوکنگ کراتے ہیں رات کو بھی بوکنگ ہوتی ہے کوئی دن کو کراتے ہیں کوئی رات کو کراتے ہیں بوکنگ یہ چرنگی بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اتنے اچھے طریقے سے کٹنگ کی بھی ہے گارڈن کی اللہ ماف کرے بہت ہی حالات ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کیسے بچارہ لنگڑا رہا ہے گھاراتے آتے شام ہو جاتی ہے بلکل اندھیرہ ہو رہا ہے ہماری شام زلیدہ ساڑھے چھ بجرے بینش بھی ٹاپک کھا رہی ہے اور آئی ہے جنت کیسی ہو جنت اللہ کا شکر ہے تم سنا ہو کیسی ہے طبیعت ٹھیک ہو اکمل ٹھیک ہے اور بینش آپ کیسی ہو ٹھیک ہو ہاں محمد مزمل کچھ بول رہے کیا کھا رہے ہو محمد مزمل آپ ٹھیک ہو ٹھیک ہو ابھی مزمل نے چشمہ پیانا وا تھا کہاں ہیں نہیں چشمہ سے لڑائی کر رہے تھے چشمہ 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 اس کو چیل کے دو ٹوپی چیل کے دو اکمل پاک چلی کے دو اللہ تعالیٰ سب کو سیاد دے اور میری دیکھنے والے جو بھی بیٹی فیملی ہے اللہ پاک ان کو بھی اپنی ہی زمان میں رکھے آمین جہاں بھی رہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے اللہ پاک ان کے بچوں کی حفاظت کرے میری بیٹی فیملی کی حفاظت کرے جہاں بھی رہتے ہیں جو بھی دیکھتے ہیں ہمارے ابھی لوگ شوق سے ان کی میں بہت شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے مبارک بات بھی دی تھی میرا چینل منٹائز ہو گیا تو ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے نہیں بھی بولا ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جو نہیں دیکھتے ان کے لئے بھی میری بہت ساری اور دھیر ساری دعائیں ہیں اللہ پاک ہمیشہ ان کو ہستا مسکراتا رکھے ہمیشہ خوش ہی رہیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آباد رہیں اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے کیا بول رہے تھے آپ ہماری بیٹی فیملی کا شکریہ دا کر انہوں نے مبارک بات دی دی کافی دن پہلے کافی دن پہلے آج میں ان کا شکریہ دا کری ہوں میں بہت شکر گزار ہوں اپنی بیٹی فیملی کے ہمیشہ خوش ہے بہت بہت خوش ہے اللہ پاک ہماری بیٹی فیملی کے ہمیشہ خوش ہے پارٹی جو ہے نا یہ بھی خوش ہو رہی تھی کہ اتنا کیوں حاصل رہی ہے اس کے دادا نے بولا میں نے دو مرد بازرہ کو لائک کی ہے تو سسکرائب کرنا تو بھول گیا نا پھر آپ کے دادا جو ہے نا سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں ہمیرا دادا کو سمجھاؤ یار سمجھاؤ نا دادا کو یہ بھی غور کر کے دیکھ رہی ہے کہ ان کو کیا ہوگی ہے ہاں گورے گورے مکھڑے پر پینک چشمہ لگایا ہے محمد مزل بیرا نہیں ہے چشمہ تو شہی کرو میرے بچے کا چشمہ تو شہی کرو ایسے توری گرے گا شہی کرو یا یہ دیڑھ پٹ ہے یہ دیڑھ پٹ ہے یہ دیڑھ پٹ ہے دو کلر کی مکس تھی تو اس نے علیدہ کر کے تو پھر علیدہ علیدہ پہنی ہے دیکھیں چمک والی ہیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اگلے دن مجھے بھی میری ایک دوست ہے اس نے پہنائی ہے اور ایک ہاتھ میں کریم نے پہنائی ہے ماشاء اللہ اس کا کلر مجھے بہت پیارا لگتا ہے اور یہ مجھے ان کا کلر بھی بہت پسند ہے اور چوڑیوں کا دل کر رہا تھا کافی دنوں سے پہننے کا نا تو میں نے پہنی ہے چوڑیاں بہت دل کر رہا تھا لیکن سہاگن کے ہاتھ میں تو چوڑیاں ہونی چاہیے کبھی بھی اس کے ہاتھ سے چوڑی ختم نہیں ہونی چاہیے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اور پہن لے تو میں نے بھی پہنی اور جنت نے بھی آج چوڑیاں پہنی ہے ماشاء اللہ سے کلر ان کا مجھے بھی بھاگ گیا ہے بہت خوبصورت کلر ہے گلابی اور ہلکا فیروزی فیروزی کلر ہے بہت ہی پیاری پیاری چونی ہے ماشاء اللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں اچھا جی ہم کھا رہے ہیں کھانا یہ کل آلو گوشت بنایا تھا تو آج میں نے کھانا نہیں بنایا کیونکہ پڑا تھا اسی لئے ہم نے گرم کیا اور کھا رہے ہیں یہ ہے روٹی مجھے لگ رہی تھی بہت زیادہ تھانڈ لگ رہی تھی اور میں نے کریم کی جیکٹ پہن دیئے دیتے ہیں بہت ہی بہت ہی تھی میں باہر گئی تھی دکان میں وائب سے لینے کے لیے اور پیپر لینے کے لیے محمد مزملا ہمیرا کے جیسے ہی باہر نکری تو سردی لگنے لگ گئے پھر میں واپس آگئے کریم کو بولا میں نے کہا جیکٹ اتار کے دیں میں باہر جاریوں سردی لگ گئی ہے تو جیکٹ انہوں نے اتاری اور میں نے جیکٹ پہن دی میں اور محمد مزملا گئے تھے باہر بات نہیں کر سکری میرے موہ میں دانہ نکلا ہوئے سبا نے گرم گرم روٹی بنائی ہے کہ شوہر میں بھگو بھگو کے کھائے بات بھی نہیں ہو رہی اتنا درد ہو رہا ہے مجھے